کہ ہندوستان میں کوئی جاہلوں کی کمی نہیں ہے وہ تھالی بجانے لگے بغیر یہ سوچے ہوئے ہی تھالی بجانے سے ہوگا کیا کہ یہ عوام میں نہ پہنچ جائے یہ غریبوں میں نہ پہنچ جائے اگر یہ پہنچ گیا تو اس ملکہ ہوگا کیا یہ جو بیماری ہے یہ ابھی جانوروں میں نہیں پائی گئی اور ہندوستان کے نیتاؤں میں نہیں پائی گئی باقی ہر آدمی اس کے پریشان ہے لیکن میں پانچ بیڑے شام کو اٹھ کے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس پیکر سے لے کے منتلی گھنٹی بجا رہا ہے ہر چیز نقل کٹتے ہیں نقل کی اٹلی سے ارے وہاں لوگ ڈپریشن میں تھے اس ملک میں لاکھوں لاکھوں لوگ بھوکا مر جائے گا میرے دوستوں ورڈ بار کے بعد جو دنیا کو سب سے بڑا خطرہ محسوس ہوا وہ یہ کرونا وائرس ہے جس سے آج پوری دنیا جوج رہی ہے یہ چائنہ سے شروع ہوا چائنہ کے ایک شہر وہان سے چائنہ نے وہان کو اپنے چائنہ کے پورے ملک سے کٹاف کر دیا اور وہاں ان کے راستے بن کر دیا ان کو محدود کر دیا پھر بھی اٹھاسی ہزار سے زیادہ لوگ وہاں اس کے شکار ہوئے جس میں سے تین ہزار کے قریب اپنی جان بھی دے گئے لیکن یہ جو اب شکل پیدا ہوئی ہے یہ دنیا کے ہر بڑے شہر میں پہنچ گئی کیونکہ دنیا میں جتنے بڑے شہر ہیں چاہے وہ واشنٹن ہو چاہے لندن ہو چاہے فرانس ہو چاہے جرمنی ہو ساری دنیا کے سارے بڑے شہر میں پھیل گئی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کراکڈرون کیسے کیا جائے وہ ایک شہر تھا چائنہ کا جو کنارے کر دیا گیا اور ریسٹ آف دی چائنہ جو تھا وہاں کام چلتا رہا پھر بھی لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ امریکہ کے ہر بڑے شہر میں یہ وبا پھیل گئی لندن میں پھیل گئی فرانس میں پھیل گئی جرمنی میں پھیل گئی اور ہندوستان میں ہوتے ہوتے یہ وبا پہنچ گئی ہندوستان میں صرف ان لوگوں کے پاس آئی جو الیٹ کلاس ہے جو جہازوں پہ چلتا ہے دوسرے ممالک جاتا ہے وہ اپنے ساتھ یہ مرض لے کے آیا یہ وائرس لے کے آیا خدا کا شکر ہے کہ یہ وائرس ابھی یہاں عام لوگوں کے اوپر نہیں گیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں کا کسان مزدور یہاں کے مقامی لوگ اس سے محفوظ ہیں ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ یہاں کہ جو لوگ جہازوں پہ نہیں چلتے لیکن ہوا یہ ہے کہ جب یہ لوگ وہاں سے آ رہے ہیں تو وہ ٹرینوں میں بھی جا رہے ہیں وہ جہازوں میں بھی جا رہے ہیں وہ پارٹیوں میں بھی جا رہے ہیں ایسے میں پرائم منسٹر کا ایک پیغام آیا بہت اچھا پیغام تھا انہوں نے وہی پیغام دیا جو روز ٹیلی ویجن پر مختلف اشتہار کے ذریعے مختلف ڈاکٹر بول رہے تھے لیکن ایک مزے کا خیز بات بھی کر دی انہوں نے انہوں نے کہا کہ صاحب پھنا تاریخ کو آپ لوگ تھالی بجائیے گا اب میں نے دیکھا کہ ہندوستان میں کوئی جاہلوں کی کمی نہیں ہے وہ تھالی بجانے لگے بغیر یہ سوچے ہوئے یہ تھالی بجانے سے ہوگا کیا اور یہ اٹلی میں ہوا تھا اٹلی میں ہوا یہ کہ چار ہزار سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں مہینوں سے وہ لوگ گھروں میں ہیں ان کے اوپر سائیکالوجیکل ان کے اوپر ڈپریشن ہو چکا ہے اس ڈپریشن کو روکنے کے لیے وہاں کی عوام نے تعلیہ بجائیں خوشیاں دیں کہ وہ لوگ انسپائر ہوں بلکل ڈپریشن میں نہ چلے جائیں یہاں کہہ دیا کہ آپ تعلیہ بجائیے ارے تعلیہ بجائے کے کیا بتانا چاہ رہے ہو یہ مذہبی ملک ہے تم جس مذہب کو مانتے ہو اس مذہب سے دعا کرو کہ یہ عوام میں نہ پہنچ جائے یہ غریبوں میں نہ پہنچ جائے اگر یہ پہنچ گیا تو اس ملکہ ہوگا کیا ابھی ان لوگوں میں نہیں پہنچا ہے جو بسوں میں چلتے ہیں جو ٹرینوں میں چلتے ہیں جو صبح شام مزدوری کرتے ہیں پرائم منسٹر نے ایک بات اور کہہ دی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے کہ تھالی بجائے دیجئے ارے بھائی یہ بتاؤ گھروں میں لہی ہے ہم تو گھر میں ہیں ہمیں ایک مہینہ کہیں گے ہم ایک مہینہ رہے لیں گے لیکن جو لوگ مزدور ہیں جو روز کھانا کھاتے ہیں جو کیجویل لیور ہیں ان کا کیا کیا آپ نے وہ کیا کریں گے وہ کیسے کھائیں گے دنیا کے ہر بڑے ملک نے اپنے کیجویل لیورز کے لیے ایک پیکج دیا کسی نے پیشے دیئے کسی نے کیش کے لیے کہا اگر پرائم منسٹر یہ کہتے کہ ہم ان لوگوں کو ابھی دیکھئے پٹرول کے دام بلکل زمین میں آگئے تیس ڈالر سے کم ہو گئے یہ ہندوستان کو فائدہ ہوا تھا اس کو بڑھا کر انہوں نے ایک سائز ٹیوٹی بڑھائی اور اپنی گورنمنٹ نے ایک ہلاک کروڑ سے زیادہ ٹیکس کھما کر لیا یہی کہہ دیتے پرائم منسٹر کہ یہ ایک ہلاک کروڑ سے وہ سارے غریب جو اب گھروں پر بیٹھنے پر مجبور ہیں ان کو راشن دیا جائے گا یہ سوال ہندوستان کے عوام نے نہیں کیا یہ مسخروں کا ملک ہے اور تالی بجا رہا ہے اور ڈالی بجا رہا ہے اور گھنٹی بجا رہا ہے اور ڈھولک بجا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں ابھی بھی سنجیلہ نہیں ہو یہ ملک ہمارا جو ہے اس کی حفاظت کے لیے ان غریبوں کے لیے بھی سوچو جو روز رکشہ چلاتا ہے جو ٹھیلہ چلاتا ہے جو کیجول ورکر ہے وہ کب تک گھر میں بیٹھا رہے گا یہ لڑائی ایک دن کی نہیں ہے یہ لڑائی ہفتوں اور مہینوں کی ہے خدا نہ کرے یہ وبا اور پھیل جائے بس خوشائین بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو بیماری ہے یہ ابھی جانوروں میں نہیں پائی گئی اور ہندوستان کے نیتاؤں میں نہیں پائی گئی باقی ہر آدمی اس کے پریشان ہے یہ جانور اور نیتا جو ہے یہ بچا ہوا کرونا سے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ مسرے پند بند کرئیے جس خدا کو بھی مانتے ہیں خدا کے سامنے صدیہ ہوگا ہو جائیے اور کہیے کہ میری عوام بہت غریب ہے نہ وہ بہت دن تک گھر پہ رہ سکتی ہے کہ حکومت اس کو کھانے کو نہیں دینے والی ہے حکومت نے ابھی ڈیڑھ لاکھ ایک سو ایک لاکھ کروڑ سے اوپر ٹیکس میں بڑھا لیا پیٹرول کے فائدہ کر کے کیا موڈی کو یہ بولنا نہیں چاہیے تھا سرکار کو لیکن میں پانچ بیرے شام کو اٹھ کے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس سپیکر سے لے کے منتلی گھنٹی بجا رہا ہے کبھی یہ سوچا کہ یہ گھنٹی کس لیے بجا رہی ہے جو بھوکے مرنے والے ہیں ان کے اوپر جن کو آپ نے دھروں میں بن کر دیا ہے یہ یہ تماشا ہو کیا رہا اس ملک میں دنیا ہر انداز سے لڑوئی ہے جن کے پاس بہت پڑا پیسہ ہے آج وہ بھی اپنے کیجول لیو برش کی مدد کر رہے ہیں میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حکومت ہند سے کہیے کہ جو روز بیزگار لوگ ہیں ہم بلکل پورا ہندوستان کا ایک ایک آدمی سیوگ کر رہا ہے حکومت کی پالسی کو لیکن حکومت کو کبھی پلٹ کے ان مزدوروں کی طرف بھی سوچنا چاہیے جو آج گھر بند ہو گئے آج اخبار نہیں آ رہے ہیں ہماری کالونی میں اخبار تک بنا ہو گیا ہے یہ حاکل چند پیسے پاتا ہے ایک اخبار کے وہ پیسے اس کو نہیں ملیں گے وہ کیا کرے گا وہ کہاں سے کھائے گا یہ بات حکومت کیوں سمجھ میں آتی ہے ان کے منتریوں کو یا پھر ہی بھائی ہے کہ جو لوگ اس کو ملاق سمجھ رہے ہیں میں مانے نہیں سمجھا پرائم منسٹر کہ یہ تھالی بجانے کے کیا محصر تھا نقل کی ہر چیز نقل کٹتے ہیں نقل کی اٹلی سے ارے وہاں لوگ ڈپریشن میں تھے ساڑھے چار ہزار لوگ مر گئے تھے ہفتوں میں وہ بیٹھے ہوئے تھے گھروں میں اس کو خوش کرنے کے لیے چیر اپ کرنے کے لیے وہاں کے عوام نے یہ کیا تھا آپ کا منتری آپ کا سنتری آپ کا سپیکر بیٹھ کے گھنٹی بجا رہا ہے یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے یہ آپ لوگوں سے کہیے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیے پوری احتیاط کیجئے جو کہا ہی جا رہی ہے جو ہندوستان کہہ رہا ہے جو ڈبلو ایچو کہہ رہا ہے اور دنیا کے جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ احتیاط کریے لیکن ایک فکر ان کی بھی کریے جو بیروزگار بھوکے مرنے جا رہے ہیں اس ملک میں لاکھوں لاکھوں لوگ بھوکا مر جائے گا اگر آپ کی یہی بیش ہی رہی ہے اور آپ ایچی گھنٹی بجاتے رہے تو یہ ملک بھوکوں سے مر جائے گا میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو آروں تک پہنچا دیجئے بہت بہت شکریہ موسیقی